رمشاہ کان کی بات کی جائے تو وہ آج کل بہت زیادہ مصروف ہیں کیونکہ ان کے شوٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ اید کی کیمپنز سٹارٹ ہو چکی ہیں اور اس میں وہ بہت زیادہ بیزن ہیں اس بار دیکھا جائے تو سب سے جو عالی شوٹ آیا ہے جو سب سے اچھا اور بہت خوبصورت شوٹ ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے رمشاہ کان کا جس پہ رمشاہ کان کی لکس بہت ہی امیزن ہیں ان کے ڈریک پلیکشن ہیں وہ بہت ہی امیزن ہیں دوستو جیسے کہ آپ تصاویر میں دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ رمشاہ کان کے پوز بھی بہت ہی خوبصورت ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہم دکھاتے ہیں ان کا ڈرس بلو کا لگا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے پیچھے کی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے اس ڈرس کا ڈیزائن سٹائل بہت ہی خوبصورت ہے جو کہ رمشاہ کان پر بہت زیادہ سوٹ کر رہا ہے اس طرح سے باقی ڈرس کی بات کی جائے تو وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے اور رمشاہ کان پر بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں دوستو رمشاہ سنفیان سے بریک لگ کر انہوں نے اس کیمپین میں حصہ لیا ہے جس کو انہوں نے چارچان لگا دیا ہے رمشاہ کان کی وجہ سے اس برینڈ کے سیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور رمشاہ کان ہمیشہ ہر سال کسی نہ کسی برینڈ کے لیے وہ کیمپین چلاتی ہیں اور شوٹ کرتی رہتے ہیں لیکن اس بار ان کی لوکس بہت ہی آؤٹسٹینڈی ہیں اس گرینڈریس میں دیکھا جائے تو رمشاہ کان بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں ان کو تریڈیشنل لوک دی گئی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں ان کے پوز بھی بہت ہی امیزنگ ہے اس کے علاوہ رمشاہ کان کا جو ییلو ڈویس ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور فینس کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہے اور اس کی سیلنگ ریڈ بھی بہت زیادہ ہے دوستو رمشاہ کان کے بارے میں بات کی جائے تو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے پاس نہیں ہو سائی تھی کہ رمشاہ کان جو ہے وہ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا کٹ آؤٹ کر گئی ہیں کچھ مسائل کی وجہ سے لیکن رمشاہ کان نے بہت اچھا کمبیک کیا ہے اس کیمپین کے ذریعے اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ وہ منٹلی اور فیزیکلی بلکل ٹھیک ہیں اور وہ اپنے کام کو جاری رکھے